مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بندے اور رسول ہیں جنہیں عالی اخلاق و اقدار کی تکمیل کیلئے مبوس کیا گیا ہے جنہاں جے آپ کی ضیابہ اشکروں سے دنوں کی دنیا روشن ہو گئی ان پر ہمارے رب اسی طرح درود و سلام نازل فرمائے جس طرح انہوں نے اپنی روشنی سے ہمیں ہدایت اور سلامتی کی راہ دکھائی اور تمام آل و اصحاب پر بدلیا اور حساب کے دن تک دائی بھی رحمت اور سلامتی نازل فرماتا رہے ما بعد مسلمانوں ہر ہر قدم پر اللہ سے ڈرتی رہو اور صبح و شاہ و رب کی کمہ حق ہو عبادت کیا کرو اے شادہ والی تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتی رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ برو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمانوں سب سے عزیبتی یا حسن اخلاق ہے بہترین اخلاق فقراء کی بے نیازی مالداروں کی زینت اور خوش نصیبوں کا زیور ہے جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کی جنائے سے لوگ خوش ہوتے ہیں کتنے کم تر انسان اس کے اخلاق کی بدولت بلند ہو جاتے ہیں اور کتنے بلند مقام پر فائز انسان اپنی بدخلقی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں حقیر بن جاتے ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ خود راہت سکون میں ہوتے ہیں اور دوسروں کی راحت و سکون کا سامان بنتے ہیں اور دل ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں ابودر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور اگر تم سے برائی صادر ہو جائے لیکی کرو برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت دونوں حسین و جمیل تھی اللہ نے آپ کو خوبصورت طبیعت و خسلت علی اوصاف و کمالات پاکیزہ اخلاق و عادات اور بلد ترین خوبیوں سے نوازہ تھا آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں بہترین اخلاق کی توفیق دی اور بلے اخلاق سے بچائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ جس طرح تو نے ہماری خلقت خوبصورت بنایا ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ نباز کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرح کو توجہ کیا ہے اس نے آسمانو اور ضمیر کو پیدا کیا میں تمام عدیاز سے کٹ کر سچے دیر کا تابع دار اور مسلمان ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک تھاراتے ہیں میری صلاة میری قرباری میرا جیڑا اور برنہ سب اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں قرب ہیں اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے پہلا تابع دار ہوں اے اللہ تو بادشاہ ہے تیرے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں تم میرا رب ہے اور بہت تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے اپنی کوتاہی اور غلطیوں کا اعتراف ہے تم میرے گناہوں کی مغفرت فرما تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں مجھے حسن اخلاق کی ہدایت فرما اخلاق حسنہ کی جانے صرف تو ہی رہنوائی کرنے والا ہے بری عادتوں اور بدخلقی کو مجھ سے دور کر دے صرف تو ہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کیلئے حاضر ہوں تمام حلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تیرے طرف برائی کی نسبت نہیں کیا سکتی میں تیرا ہوں اور میرا کھکانا تیرے ہی طرف ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں فرطبے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بکشا چنانچہ آپ کے اندر وہ سارے اخلاقی کمالات اقزا کر دئیے گئے جو اس کائنات پر مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے یہ کہا کر خطاب کیا کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں شاعر کہتا ہے کہ اخلاق و کردار اس باگ کی معنی ہے جس سے نصیب سہر معجتر ہوتی ہے اور پکے ہوئے ترو تازہ فل برامت ہوتے ہیں ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے فرزن ادب و تہذیب بہترین جائدہ حسن اخلاق بہترین دوست توفیقی الہی بہترین رہنوا اور محنت و جفاکشی نفا بخش تجارت ہے اور کوئی بھی مال اقل سے زیادہ فائدہ مند نہیں کوئی بھی مندگار نیک مشورے سے زیادہ بھروں سے مند نہیں اور خود پسندی سے زیادہ خوف گیا کوئی خلوت نہیں اور جہالت سے بڑی کوئی بھتاجگی نہیں اور کم اقلی سے بڑی کوئی بیکار چیز نہیں احنف نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی خوبی کے بارے بھی نہ بتلاوں جس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو نرم اور خوش اقلاق ہونا اور بری باتوں سے باز رہنا اور کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری سے خبردار نہ کروں کنے اقلاق کا ہونا اور بدزبانی کرنا مسلمانوں نیک اقلاق اختہ اقل کا نتیجہ ہے جن کی گفتگ و نرم ہوتی ہے اور صحبت و رفاقت اندہ ہوتی ہے پر کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے جاور رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے بحکوب اور مقرب و شخص ہے جو سب سے بہترین اقلاق سے آراستہ ہو حصلبانوں حصلی اقلاق کے معنی ہے حقوق ادا کرنا احسان و بھلائی کرنا حربہ برداری کرنا صلح رحمی کرنا دل کو صاف رکھنا خندہ پیشاری سے ملنا راست گوئی عدل انصاف سے متصف ہونا عذر قبول کرنا عفو درگزر کرنا لرمی و آسانی برتنا بری اخلاق سے دور رہنا اور مقارب اخلاق سے آراستہ ہونا لوگوں کی باتوں کے ٹوہم میں نہ پڑھنا ان کے احوالوں کوائف کے تیشے نہ لگنا ان کے معاملات کو نہ ٹٹھولنا ان کے اقوال و افعال بیان کرتے نہ فرنا اور ان کے راز و بھید معلوم کرنے کے لئے تجسس نہ کرنا اسی طرح سخت کلامی بدخلقی سنگدلی ترشروعی جند بازی تشدد اور گئیز و غزب سے دور رہنا نیز رشتے کاٹنے والوں سے رشتے جوڑنا محروم کرنے والوں کو عطا کرنا سلم کرنے والوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرنا اور ان کی طرح بدخلقی سے جواب نہ دینا بھی بس نے اخلاق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قید ابھی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے بکارے میں اخلاق وہ شامل نہیں ہیں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حسن اخلاق ان تیر خسنتوں میں ظاہر ہوتا ہے محرومات سے اجتناب کرنا حلال رزق تلاش کرنا اور اہل و عیال پر خرچ کرنے میں اس عج سے کام لینا امام احمد سے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نظب ناک نہ ہوں اور نہ ہی حدت و تیزی دکھائیں قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حسن اخلاق کے معادہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساب میں مسکرانا محبت و غلفت کا اظہار کرنا شفقت و حمدردی سے پیش آنا ان کی عذیت کو برداشت کرنا حلم و غردداری کا مظاہرہ کرنا ان کی طرف سے تکلیف دیوم اور سادر ہولے پر صبر کا دامن تھابنا کبر و گھمنٹ اور زبان درازی سے باز رہنا سختی غیز و غزب سے دور رہنا اور ان کی غلطیوں کا مواقضہ نہ کرنا علا و اندہ اخلاق کا حامل انسان نہ کسی کمین انسان سے علجتا ہے نہ کسی بے خوف سے جدال کرتا ہے نہ کسی جھگڑالو انسان سے بحث کرتا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو زیادہ سرجنسوں ملاوت کرتا ہے بیمار پڑھنے پر اگر کسی نے عیادت نہیں کی سفارش کرنے پر اگر اسے ٹھگرا دیا گیا مجلس میں آگیا اگر نہیں پڑھایا گیا وہ بولا مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اس سے وہ نہ چراغ پا ہوتا ہے نہ تیش میں آتا ہے نہ غیز و غزب کا اظہار کرتا ہے نہ اپنے بھائیوں کے لئے اپنا اخلاق بدلتا ہے اور نہ وہ عام لوگوں اور ہم نشینوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے یہ کھولانے بیروخی برتی کھولانے ان کی شایعہ نشان عزت نہیں گئی کھولانے ظلم کیا بلکہ ان سب کے بدلے وہ ایسا شریع اور بلد وہ عالی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں حکمت و بصیرت رحمت و شفق تسامح اور عفو درگزر عیاء ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعاف کو درگزر کر دیا کرتے تھے لوگوں کی سخت ربی وہ بدسلو کی اور ان کی لغزش و خطا پر صبر کرتے تھے جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسم پر موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی کتنے میں ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھیچی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا اس شخص کے زور سے کھیچ دیں گی اس پر چادر کے کناروں سے نشان پڑ گئے تھے اس نے کہا کہیں محمد اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے اس پر مجھے دینے کا حکم کرو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا اور اس کو را دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا ایسے اخلاق کو صلاب جو ہر عیب و عار اور غلطی وہ پوٹا ہی سے مبرہ و پاک ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمار سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے نہ گندی باتوں اور کعبوں بڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور نواس بن سمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کی وہ گناہ کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئی اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو مسلمانوں مومن اپنے اچھی اخلاق علی طبیعت حسن معاشرت اور عیضہ رسانے سے دور رہ کر علیہ و عرفہ مقاب و مرتبے اور بلند درجہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے صدا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے وجہ سے روزیدار اور تحجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے ابو عبامہ باحلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف پر گھر دی جانے کی زبانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھڑا چھوڑ دی اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا زامن ہو جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دی اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائے حصے میں گھر کی زبانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک پر جائے ابو عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیابت کے دن مومن کے بندے کے بیزان میں کچھ اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی اور یقینا اللہ تعالی بحیاء اور فہنسگوں سے سخت نفرت کرتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق اور پشادہ رزق والے لوگوں میں شامل فرمائے جو میں نے بیان کیا وہ آپ لوگوں نے سماعت کی میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی اسی سے استغفار کریں تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو بھی اس کے لطف و قرب کی پناہ لیتا ہو اسے پناہ دیتا ہے بے گواہ دیتا ہو کہ اللہ کے لئے کوئی بابوت پر حق نہیں ہوتا اس کا کوئی شریک نہیں اور بے گواہ دیتا ہو کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ان کی اتباہ کرے گا وہ ہدایت کیاب ہو جائے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا تو گمراہ و برمات ہو جائے گا اللہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دائمی اور بسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے اے مسلمانوں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو اس کی اطاعت و فرمہ برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ بسلمانوں بد اخلاقی بد تہذیبی بد خوئی بحرومی و ناکامی کی علامت و نشانی ہے جس شخص کا اخلاق برا ہو اتہائی متکبر ہو عجب و خود پسندی کا شکار ہو اور اپنے سے کم ترک و حقیر سبجتا ہو ایسے شخص کا مقام گر جاتا ہے ندابت و رسوائے اس کا مقدر بن جاتی ہے اس کے عزت و کرامت جاتی رہتی ہے بد اخلاق بد مزاج بد شرس اور خشک وہ سخت مزاج انساء جو لوگوں کے ساتھ بد خلقی و تکبر سے پیش آتا ہے انہیں حکارت سے دیکھتا ہے ان کے ساتھ نے اتنا کر چلتا ہے نہ ان کے ساتھ نے مسکراتا ہے نہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ کسی کے مقام مرتبے کا خیال کرتا ہے ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مبغوظ بن جاتا ہے عبد الرحمان ابن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح حرام سے بچتا ہے ٹھیک اسی طرح اسے گھٹیا اخلاق سے بھی بچنا چاہیے ابن حبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بساوقات آدمی کے اندر بہت سے نیک خسلتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک بری خسلت ساری نیک خسلتوں کو برماد کر دیتی ہے بھی کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اختلاف و معاشرت اور ہم نشری کے ذریعے اسے حاصل بھی کیا جاتا ہے اور تحضیم و اصلاح کے ذریعے اس کا خوگر بنا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ چیز مستقل طبیعت و عادت بن جاتی ہے شاعر کہتا ہے میں پوری رغبت سے شریف بننے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی شرف و قرب کے اوصاف کو شمار کرے گا تو میری اس عادت میرے والد کے تربیت جیسی تربیت کا خواہا ہوگا جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے اور جو شخص بینیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بینیاز کر دیتا ہے اسی شاعر نے کہا ہے کہ شریف بننے کی ضرور کوشش کرو تاکہ بہترین اخلاق کے تم عادی بن جاؤ کیونکہ کوئی بھی شریف انسان کوشش کے بغیر شریف ہی بنتا اس سے ان لوگوں کا قول بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ مزاج و طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اگر اخلاق و عادات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں سوار نے یا ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اخلاق و عادات پر پروان چڑھے گا اور وہ پوری زندگی پورے اخلاق کا حامل بن کر رہ جائے گا غلط روئے برے اخلاق اور قبی عادتوں میں تبدیلی لانا انسان کے لئے ممکن ہے لہذا لوگوں اچھے وہ بلند و بالا اخلاق اپنانے کی کوشش کرو اور کم تر وہ برے اخلاق سے دور رہو رحبر کورین شفیع الورا احمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو جو ان پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا کہ اللہ ہمارے نبی اسردار محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرما جنہوں نے رحمت و سواب کی خوشکبری سرائیں اور اقاب و سزا سے ڈرائیا جو حساب و کتاب کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی اے اللہ پھلا فائرہ شدید او بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جو ہدایت میں آفتہ اور بڑی عزت و شرف والے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ وردی کر صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اعتاوہ بقشش کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو قلبہ و عزت عطا کر سرک اور مسلموں کو زلیل کو رسوہ کر دے دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے ہمارے ملک سعودی عرب اور تمام مسلم رمانک کی مکاروں اور چالبازوں کے مکرو فریب سے اور حاسدین اور بدخواہوں کے حق و حسد سے حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفاہ دے جو مسئیبت زدہ ہے ان کی مسئیبت دور فرما جو افات پا گئے ہیں ان پر رحم کر یا قریب یا عزیم اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی تنگی کو کشادی میں بدل دے انہیں ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے اور ہر بلا سے نجات دے اے اللہ تو ہمارا معبود ہے تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے تجھ پر ہم توقل کرتے ہیں ان کی ہر مسئیبت و پریشانی کو دور کر دے ان کی عیصت و آبرو اور جالو کی حفاظت فرما انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دے جو تیرے بھی دشمن ہے اے دعا قبول کرنے والا اے اللہ بست اخصاقو یہودیوں کی نجاست سے پاک کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہیں اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری مقار کو سن لے یا قریب یا عظیم یا رقیب موسیقی